مولا عبادتہ حسن علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک ٹکرہ میں آپ نے سامنے آج پہ کرو ہے ہماریم ہماریم فرامین جملا تناظر میں دیکھیں تو بڑے صحاب ہیں تو مولا نے اس مرحلے پر ایک اس حد کو پڑھ کر ایک چمہائی ساتھ کرو وَاللَّا أَفْلَحَ قَوْلِ قَدِی بھی وہ کوم کامیاب نہیں ہوئی تاریخ انسان دے وہ قوم قوم کامیاب نہیں ہوئی کوم اشترو مرضات المخلوق اپنے خالب کو ناراض کر کے مخلوق کی رسا حاصل کرنے والے قوم تاریخ میں کل ہی کامیاب نہیں مولا نے اپنے زیاد کے خط کے جواب نے اشاق فرمایا اور آگے فرمایا مَا لَهُ عِنْدِ جَوَابُ اس خط کے لئے میرے بس کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں اِن رِعَنَّهُ حَقَّتْ عَلَيْهِ قَلِمَةُ الْعَضَابِ یہ ایک اکل خدا کا فیصلہ ہے ایسی قوم پر اللہ کی طرف سے واضح عذاب ہے میں اس کے کیا جواب نہیں ہوئی میرے بس کوئی جواب نہیں ہوئی یہ مولا نے خطاب اس خط کے جواب میں اشاق تھا لیکن اس کا پہلا حساب اس کو دیکھیں دوسرا نتیجہ ہے پہلا اس کا مقدمہ ہے لَا أَخْلَحَقُونَ کوئی شخص اگر اللہ سے ڈرے مَنْ اِتَّقَى يُتَّقَى مَنْ اَدْوَعَ اللَّهُ يُتَّقَى جو اللہ سے ڈرے گا سب لوگ اس کے سامنے خوف کھائیں اور جو اللہ کی اعتاد کرے گا سب اس کے مانے اس کے بعد ہی مثالیں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا ہوئی یہ حدیث کا جو آپ نے اور کر کے مفقوں کو اگر ہر کی ذہنیاں دیاتے ہیں اب ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا کہ متدعین جو دیندار طبقہ خدا پرست ہیں یہ جمعہ بہت دیندار طبقہ خدا پرست ہیں یہ عزت لفظ استعمال زبان میں نہیں کرتے ہیں حق پرست کریں حقیقت پرست کریں دین پرستی کریں خدا پرستی کریں لیکن اکثر کتنا علماء پرست ہیں غلط ہے آپ کا علماء پرستی علماء کی پرستشتی اور دین ہے پرستش خدا کی ہوتی پرستش خالد کی ہوتی پرستش مرسوم کی نہیں ہوتی دیغمبر کی نہیں ہوتی امام کی نہیں ہوتی تو برماء پرست کیسے کوئی اماں دوست کریں اور اماں کوئی چاہنے والے کریں یہ پرستی کا جو لحظ ہے پرستش آدت کے لحظ کا تکیمہ یہ لحظ نہیں ہوتی اب دین کو صحیح معنوں میں لینے والوں کے چار علامتیں وہ کیا ہے واقع سے پرستش پرستش کوشش پرستش 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 مرتب پرستش سطح кто اپنی پر کریں اپنی ہیں اگر کوئی شخص مسلسل مسلسل کرتے ہیں مسلسل ٹیم جمعے کو نہ پہنچے وہ منافق ہیں اس نے لوگ ہے جنہوں نے جمعہ دیر ساکھوز نہیں ہے یہ میں نہیں دا رہے ہیں تو ہمیں سے محفل آتے ہیں تو ہمیں بڑھنا نہیں ہوتا کبھی دیش ہی نہیں کچھ بزرگ خود آتے ہیں لیکن اولاد تو کبھی پتہ کوئی نہیں آتا پتہ نہیں ہے بس اپنی ہی لائن میں جنہوں نے اولاد کو بھی اس دین کی تنویے کرا جاؤ دنیا کے علاوہ پھر آپ دیندار ہیں جن کی اولاد کو اگر اس قسمی تحرین نہیں بے گئے لیکنی آنے کے وہ اولاد بے دین ہو سکتا جازہ بامقصد زندگی بزارتا ہے بامقصد زندگی بزارتا ہے بے مقصد حضور زندگی نہیں بزارتا ہے مصبوریت بزیر ہوتے اپنی بزیر ہے وہ جانتہ میرا قیام آئی سے کرتا ہے میرا قیام آئی سے کرتا ہے اطاعت اپنے بزاری پر شواہوں کی اطاعت کرتے ہیں اطاعت تین قسم کے ہوتے ہیں آج میں کوئی اس آپ کے لیے اور اس کے لیے اطاعت کنی قسم کے ہوتے ہیں اطاعت کنی قسم کے ہوتے ہیں تین تین قسم کے اطاعت ہوتی ہیں ان میں لے کا ایک ہے اطاعت محض اس میں اپنا کوئی اس میں آپ اپنے سجیشن دے بکل نہیں ہے اطاعت محض ایک جس میں نہیں کی بوجائی نہیں ہوتی وہاں اطاعت کی اطاعت ہے اپنے کوئی رائے پیش کرنے کی بوجائی نہیں ہوتی اس کو جائے اطاعت محض جس کی اطاعت ہے دوسرے ہیں اطاعت مشروط اطاعت ہے لیکن اس کو دیکھنا اطاعت کرنے والا ہے مطیع کے اپنے حالات امنی معلومات کے مطابق مشروط دیتا ہوتا یہ کیوں گے آپ کے ساتھ ہیں یہ اطاعت کی کیلئے پسنے کی اطاعت محض اطاعت مشروط اور اطاعت ممنوع اطاعت ممنوع اطاعت ممنوع اطاعت ممنوع اطاعت کیا ہوتی قرآن مجید میں اطاعت کا نفسیہ ہے اور اطاعت کا نفسیہ ہے اطاعت حکم کی اطاعت حکم برداری اطاعت 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 حکم میں ہوتی ہے جد کہ اطاعت عمل میں ہوتی ہے پورے قرآن میں دیکھیں خدا کے بارے میں کہیں بھی کوئی اتباع کلا ہوں نہیں ہوگئے اتباع ہے تو رسول کے بارے نہیں کیوں؟ اس لیے دین کو عملی طور پر پریکٹیکلی دکھا گے وہاں رسول ہیں، عیمہ ہے، اُن کے اتباع کر خدا کی اتباع ہوتی نہیں ہے جو سامنین کے اتباع کی اتباع ہے اللہ کی اطاف ہے عقیراللہ و عقیرالرسول نبی کی، ایمان کی، پیشبائی دین کی پیرہی بھی ہوتی ہے اور اتباع بھی ہوتی ہے وہ تاکہ اس سے اتباع ہوتی ہے اس لیے قرآن مداللہ کی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا جیسے آج جلدی ہماری معاشر کجب یہ دیا ہماری سمسائیتی آرمداللہ ہمارے یہاں کنی ہیں جہاں جہاں ہمارے احلی وید کے ماننے والوں کہیں وہاں اُن ساری کیسے نظریات کو بھی قائم کی گئے گئے میں کہتے ہیں ہم دارے مجھ سے ہی تیتا کریں ہم پر احراز میغمبر کی ایمان کی تیت کرتے ہیں ایمان کی تیتا کرتے ہیں ایمان کی تیتا کرتے ہیں میغمبر کے دور میں بھی ایسے لوگ نکلیں انہوں نے کہا ہم دارے ہم دارے خوراں کی حکم کیوں مانتے ہیں تو آگے صلی اللہ کی ترسائے مانتے ہیں قُلْ اِن مُنتُم تُحِبُونَ اللَّهَ قَتْتَرِعُونِي يُحْبِفُونَ اللَّهَ میرے پر ربنگار کا یہ حکم ہے اگر تم لوگ خدا شمحبت کے لابتان ہو تو اللہ کی طرح سے یہ حکم ہے پہلے اگر خدا شمحبت کرے تو میری کی بیلی ہے قَتْتَرِعُونَي اگر تم میری اعتبار کرو گے میری بیلی کرو گے تو يُحبِفُونَ اللَّهَ اللَّهُ کی محبت کرے تو یہ بہت رسول کی اطاعت خدا اور رسول ایمتی اطاعت محض کس کی ہے اطاعت محض دین کے ہے جس کے خدا نے برانی مجید ارشاد فرمائے اقیع اللہ و اقیع الرسول و اولی العمر کس کی اللہ کی اطاعت کریں اللہ و اقیع اللہ و اقیع اللہ و اقیع میں ہم سب کے سر پر اس علاقے پر اللہ کی رحمتوں کا اگر تسلسل میں دیکھا جائیں بہت ساری جگہ پر بہت کچھ ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ کہیں بھی نہیں ہم مہت ساری چیزوں سے محروم ضرور ہیں لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے وہ ہے بائیچارہ اور امان جن کے لیے بیان بیان ان کا لمحب ہوا آج مجلس میں تشریف فرما ہونے پر میں اپنی پوری وجود کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں آپ جسی شخصیت کے یہاں پر ذریبی پر تشریف فرما ہو اور میں یہاں جسارت کروں اور ایک لحاظ سے میں آپ کی سکر گزار گئی ہوں جہاں مجلس میں تشریف لائے ہماری واہر پردگان بدلہ محترم کے جو توقعات خیر رہے ہیں اضافہ کر یا اللہ اور ان کے وجود فیض سے ہمیں ہمیشہ فیض حاصل کرنے کی کوئی بھی اللہ سامین محترم جوانہ ریاضیس اطاعت کی تین خسنیں ہم کی بھی کر رہے ہیں اطاعت محس ہے اطاعت مشروط ہے اور اطاعت اطاعت محس خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت رسول کی اطاعت علی الامر کی اطاعت عدیع اللہ و عدیع الرسول و علی الامر یہ صحیح قرآن کیا ہے اب اس اطاعت میں خدا کو ماننے کے بعد رسول کو ماننے کے بعد دیکھیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں عزیزمان آپ یہ کام کو نہیں کرتے ہیں تو عام طور پر سہین میں لوگ ہم سے یہی آگے سے رد و عمد کے طور پر کہتے ہیں آپ کو کیا تک کریں آپ لوگ کیوں فوٹس کرتے ہیں ہماری اپنی مد ہے نہیں جنا قرآن کی آیت کو غلط اندار پر پیش کرتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں دین میں آنے نہ آنے کے لئے آزادی ہے آنے کے بعد جبر ہے کس نے کہا دین کہ اندر جبر نہیں ہے دین میں آنے نہ آنے کے لئے اختیار بہت سے آنے کے بعد دین کو قبول کرنے کے بعد اپنی منمانیاں نہیں چلے گی چھوڑ کریں تو قیامت کے دن عذاب ہوگا آپ کو روزہ رکھیں یا رکھیں اپنی منزی نہیں ہو سکتے دین کو قبول نہ کرنے میں اختیار چلتا ہے لیکن دین میں آنے کے بعد ہوتا رکھنا پڑے گی والی فورس لیکن آج ہمارے پاس وہ معصوم حکمت نہیں ہے تو اس کی سزا ہم دائم نہیں کر سکتے یہاں پر یہاں ہماری علائے سے نہیں کچھا جائے گا قبول کرنے نہ کرنے کے حد تک ان کی آر انسان چل رہا ہے جب قبول کرنے کے بعد کرنا پڑے گا اسی طرح آئے ہیں ہم اپنی منزی سے اختیار بہت بہت تھوڑی نہیں کر سکتے آپ جو دو ہے دو ہی پڑنے پڑے گی چار ہی پڑنے پڑے گی ہمارے اختیار نہیں چلے گا جو قرآن ورشید کی آئیت ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول فیشتہ کر لے مومینین کے لئے کوئی اختیار اس میں نہیں ہے یہاں اتاعتِ مخصر اللہ کے دیندار کو جب اس منزل پڑنے کے بعد اپنی اختیار نہیں اس کا چلے گا بلکی من نوعن اسے سر تذریبہ ہو رہا پڑے گا کیا ہم ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو خودان کو اگر رسول کو امام اب آگے کہ یہاں مٹی ہے اللہ اللہ کے رسول اور امام ہیں نہ لہے ہمارے اختیار کے بعد کوئی لامگ سے پڑا شکریر ہمارے آئیم آئی مخصود ہیں ہمارے ہمارے آئیم آئیم آئی زمانے کا ضرورج ہمارے ہمارے دن منزل پڑے تو کیا ہم اپنی بھٹی چلا سکتے ہیں یہ جو رکھ چکتے ہیں یہاں ایتاعت باہد ہم اپنی مرضی سے یہاں سکھانی نہیں ہوسکتے ہیں۔ ایک عابد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آبادی سے دور جا کر کسی غار میں عبادت کیا کرتا ہے۔ اس کو اللہ کے طرح سے ڈینڈ ڈینڈ کا لاشر کھانا اس کو بیچا تھا۔ اس کو پکانے کی گھر گانے کے ضرور بھی نہیں تھی۔ لیکن اب وہ آسمائش کہا گیا۔ اچانک سے اس کا کھانا مل ہو گیا۔ اس نے سوچا پہنگی کون سا۔ خصور ہوگا کون سی مجھ سے گھتاری ہو گئی۔ غار سے گھتر کر نیچے عبادی دا گیا۔ عبادی کے سب سے پہلے رہو۔ پہلا جو گر تھا وہ کسی مسلمان کا یا خدا پرس کرنی تھا۔ بلکہ وہ گاخر کا کوئی گھر تھا۔ وہاں گیا اس کے حال اب وہ گاخر بڑھان گیا۔ اتنا مشہور عابد جو اللہ تعالی کے طرح سے ڈینڈ ڈینڈ کا کھانا برمتگاہ کی بارگاہ سے کھانے والا عابد آج میرے گر میں اللہ کی طرح سے کوئی ہوگا۔ ان کے آخرے کوئی عذاب آگیا ہوگا کیونکہ میرے گھر میں آخر ہوگا وہ اپنے دیور نہیں ہے۔ ان سے کہا مد کرو، کھانا ہم ہو گیا ہے، تیرے پاس کوئی کھانا ہے تو کھانا بھی۔ اگر کوئی عذاب نہیں تو کھانا تو کھانا بھی۔ تین روٹیاں دیں۔ چلو جا عابد صاحب، یہ تین روٹیاں لے دیں نیرمانی کر جاتا۔ تشریر نے جائزہ تو اقتراب سے تین روٹیاں دیں۔ اور روٹی لے کر باہر دروازے سے باہر آئی ہے۔ تو دروازے پر کتہ رکھا ہوا تھا۔ کتے نے اس عابد کا پیشہ کر گئے۔ چھوڑا نہیں یہاں تک کہ پیروں کو اس نے نوچنا شروع کر دیا۔ ایک روٹی اس کو دے دیا۔ یہاں روٹی کھاؤ باہر کیا۔ اور روٹی ایک کتے کو دے کر جلدی جلدی سے باہر دیا۔ کتے تو روٹی کو جلدی کھانے جلدی سے باہر دیا۔ پھر خاترہ لاحیم ہوگے تو دوسری روٹی دے کر پھر باہر دیا۔ دوسری روٹی ہرپ کر دی پھر پیشہ کر دی۔ اب اس کے دیکھے روٹی رہ کر دی۔ پھر جلدی سے باہر چاہاں تو کتے نے دوسری روٹی کھا کر تیسری جلدی سے پیشہ کر دیا۔ ڈیانے ہیں۔ تیکھے مارک پھلے سے تیسری روٹی بھی پھلے پھلے گنا کر بخشہ کر دیا۔ پھلے سے چلے کے بعد اچсти کا ڈیانے کے پاس اپاہ تکیں گھتا۔ انٹری مارک پھلے دوسری روٹی میں ل تھوڑے سے چلکی ہرسم پھر پیشہ کر دی۔ تمہاری مالک کی تین روڑتیاں بھی تجھے دینے کے بعد ثلی بھی روی شکر ہے اس پر دے جا سکتا ہوں بھی بوتی کو بھولیاں اس نے کہا بے شرم تو تم کو بے شرم تو تم ہو اس پر کر نگاہ کی کوئی دار کے دعوے دار تھا عبادت بزار ہونے کے دعوے دار تھا آدمائش کے طور پر دو دینک کا کھانا نہیں لے تو خدا کے دشمن کے دار پر کھانے کی طرح میں رہا ہوں میں اپنے مالک کے دروازے کو ہفتہ ہفتہ بھی مجھے کھانا نہ ملے تو اپنے مالک کے دروازے کو نہیں چھوڑتا کیونکہ مجھے نبی کوبار کو اپنا بچہ کوئی کھانا دیتا کوئی اچھا کھانا نہیں دیتا بے شرم تو تم ہو اس خدا کو چھوڑ کر جو تُنہے اتنا مقام دیا آدمائش کے لیے دو دینک کا کھانا نہ ملے تو کھانا کی درواز نہیں لے آج آمدی دیکھیں دین کہاں جائے گا خدا کہاں جائے گا عقیدہ توحید قائنات پر عقیدہ کہاں جائے گا ایک مسلمان کو معمولی سی بھی پر روڑ کے ادربن ہونے کا تھوڑا سا سوشن ریڈے پر خدشہ ہوگا بازاروں میں چیزیں بھر ہو جاتے مسلمانوں سی پھر ہمارا عقیدہ پھر ہمارے ہدا پھر ہمارے توحید قائدہ اپنی جائے اپنی جائے اس حقم ہے اس سے پتہ چلتا ہے ہم معاہلے میں جائے دینداری کے کوئی سمنزد نہیں اپنے لئے ہاتھ میں نے کہے جو کچھ کریں دیکھئے عطاعت الرسول کیلے کیا پرنچیں بس محتصم ہے کس ہم سب ہور رہے چاہیے جان کو بازی لگانی پڑے گی جہاں پر اپنی مرمانی نہیں چلے گی اس لیے پیغمبر کے بارے میں یہ ہے جسے وہ علایت تقمینی کہنے ہیں آپ اور میرے وجود پر ہمارے اپنے نفس سے جاتا اپنی جان سے جاتا ہمارے وجود پر بیغمت پر بیغمت پر بیغمت اس کو کہتے ہیں اداہت اماس اس اقیلوں کو کہتے ہیں النبی قولا للمخینی نبی نفس سے پیغمبر کو مومنین کے نفوس پر ان سے جاتا حق تسلو قاسلی اس کو کہتے ہیں معنی مولایت تقمینی جو مولای علیہ السلام کو قدیل خمبر پیغمبر نے ترخیص کیا یہ مولایت ہے اداہت کہ یہ پہلو حقیع اللہ و حقیع الرسول واللہ بیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے امری مرزی نہیں چلتی اگر خدا کا رسولی محبس آیا افتاری سے تاریخ میں دیکھیں تاریخ میں دیکھیں آپ کو میں ایک مثال لے جاؤں ان کے کیا حق ہوا ہوگا ادھر کہتے ہیں مومنین کے نفوس پر پیغمبر کو ان سے زیادہ حق میں نظر ہوئے لیکن آپ جنگہ حق میں دیکھیں جنگہ حق میں دیکھیں چھوٹی پہ لگائیں جنگہ حق میں دیکھیں جنگہ حق میں دیکھیں جنگہ حق میں دیکھیں تمہاری ڈیوڈیوڑ لیکن معمولی سے دیوہ در ہماری سیسور اتحال بدلنے پر وہاں بیتوں کا جمع کرنے کے لیے دیرنبر کی جو اداعات کا پہلو چھوٹ کر نیچے آئے پہلو سکتے ہیں نیچے آسکتے ہیں سامین کا کہہ تو مل بھی جائے تو جانا پڑے گا مل بھی جائے تو رہنا پڑے گا یہ ہے دیکھار اور امام کی ائی دار آج ہم اس کس کے ساتھے پڑے مورا امامین جو پڑے ساتھ آلے اسلام اللہ 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 موسیقی 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 محمد کے ماندھے والے ہیں ماندھے والے ہیں ہم ہی عاملہ لگا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب کتھن مطلب آجائے تو باگ جاتے ہیں عام نارمال حالت ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں آسمائش کے وقت پتہ چل جاتا ہے مومین اطاعت کے کس منزل پر ہے اچھا ایک لاگ ہے جی ہاں ایک لاگ ہے ہمارے وہاں پر قرآن ساتھ میں بڑے ہارے محمد کے ماندے والے ہیں آپ تیار کر لیں اچھا 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 کیا مجال ہے تو موت کی کیا مجال ہے لیکن ایک آسمائش کا موقع تھا تیارمال حالت اچھا اچھا روشن ہے اچھا 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 مقام عشق ہے اطاعت عقل سے آگے قرار کر کے آگے ہیں عشق کے منظر عقل کی منظر دین کی اطاعت تقمینی یا اطاعت محض کو عقل کے ترازوں میں نہیں ناپا داپا کولا جا سکتا وہ عشق کے منظر ہے لیکن یہاں مولاد کا کسی کو چلا نہیں اس لئے آپ کا حکم نہیں اور اس کا پریکٹیکل ہی نہیں یہاں اطاعت محض سے معصوم یہ ہے وہ الائت التقوینی کے مالک ہے مولاد حقہ آہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے آہ ہمیں چل جاؤں گا آہ ہمیں امامت پر نہیں دیکھتا مکہ میں ملا ہے تو نہیں بہت جائے مکہ میں اس پر کی بارے اس کی معلومات نہیں تھے اس کی عقیدہ نہیں تھا مولا ہے جب نہیں دیکھتا اسی وقت تھا یہ کہہ کر اگر رکھ لیتے تو مسئلہ پڑا سا آسان تھا لیکن جب یہ بفتگوئی چل گریتی حالوں نے مکی وہاں برمچانے سے دائے ہوگا مولا نے مرمائے حروم جی فضل رسول یہاں آگ روشہ نے دندور میں دریش میں پوچھا باز فرماتے ہیں کہ مولا ابھی دو بیٹوں کو بھی نہیں کرا جاؤں گے آج میں جہاں تک میں آج میں ربائز پڑھ جا رہا ہوں اس میں ہی ہے مولا دندور کا چکڑا اس کا اٹھا لیا آگ میں کون پڑا تو بلا سکھا اوپر بند کر دو مقام امامت مقام رسالت سے کم نہیں ہے ابراہیم تو عظمت کے درجے پر نموت کے درجے پر خلق کے درجے پر موجود تھے تو آج کیا ہو گئے جی؟ زاد ہو گئے یا نارکونی بند و سلام اعلیٰ اطلاعی صدا کی طرف سے حکم آیا یہاں محصول کے مقام کو دیکھیں جب بند کر دیا حارون مکی اندر داخل ہو گیا لیکن مرد پر آسانی کا دیب درب رہا ہے مولا نے ایک آدمی کو پدر آمدی جبا دی مولا نے اس کو بہرم کے حالات کے بارے مصروف رکھا تو اس کے تو کانو میں کوئی بات ہی نہیں پڑھ رہی بیٹھا نہیں رہا نہیں جبا مولا نے اس کو بہرم کے حالات کے بارے مصروف رکھا تو درمان کچھ کر رکھا جب کھول کے دیکھا تو آج کیا ہو گئے تھی جی؟ مولنال 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 میں بدل کے پران کی تلاوت کر رہا تھا محمد اللہ محمد صلو اللہ 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 کہنی پر تشریف حرما تھے تشریف حرما تھے آگے سے بہت بڑا ایک شیر آگیا شیر آگیا ساتھ جو تھے سب بھاگ گئے آگے شیر نے مولا کے قدموں پہ سیطہ کر لیا مولا نے اس کی جو کچھ پر ہاتھ پھر کر واپس چلا گیا اور کہا کہ اس شیر کی کوئی اس کی راتی کوئی اس کے حل کے لیے آئے یہ ہے آئیمہ جس کی اطاعت ہمارے پر جنے یہی ایسی سنسلے کی اگر آپ دیکھیں کسی تخت و داشت کے مالک جو بندہ یہ جہبت میں آج بھی ہماری طرف نظر کیے بیٹھے ہیں وہ سنسلے کیلہ ہم منتظر ہیں عزیزہ نے منتظر ہیں آئیمہ میں کل فرق نہیں حجت خدا مالی کائنات وارش موجودہ امام زمانہ عزیزہ مالی کل فرق نہیں کل فرق نہیں کل فرق نہیں کل فرق نہیں یہی درست کیا کس طرح کس طرح سے محسوس کی اطاعت ہوتی ہے سامنے بہت کچھ ہے سامنے دنیا کی سنگی ہے کہ اس آرام محچہ پہلے جولت ہے سب پچھے لے کینے درمیان کلنے راستی شریع شروع یہاں تک لوگت آ گئی کیا صاحبہ حسین کے اندر پر اندازی ہوتی ہے پہلے مجھے بیل نقشی پہلے مجھے بیل نقشی ایک شہ سوال سپہ سالاب تھیل کہید لیکن ایک ایسی تڑھ کربلا کے ہر ہر بچے میں ایسی تڑھتی تو نمو کا سر اپنے آب درستے پہلنے پورمت کریں موسیقی